آیت نمبر پچیس سے تئیس تک میں پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انکار پر آزابِ الٰہی سے ڈرائیا تو قوم کے صداروں نے ان سے کہا والا کیا کہا کہنے لگے آپ تو ہم جیسے بشر ہیں تو ہماری طرح ہیں آپ اور آپ کے پیروکار پس ماندہ یعنی غریب لوگ ہیں اور کم مقل لوگ ہیں ہماری رائے میں آپ کو ماذا اللہ ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں بلکہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کہنے لگے آپ تو جھوٹے ہیں اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں ماذا اللہ استغفر اللہ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تم اتنی صلاحیت رکھتے نہیں ہو اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے دعوت حق کے سلے میں کسی عجر کا طلبگار نہیں ہوں اور نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دھدکارنے والا ہوں اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں از خود غیب جاننے والا ہوں اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیل جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ بشروں میں سے رسول بناتا ہے پر جسے بناتا ہے پھر اسے بڑی شانے عطا فرماتا ہے پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں انسان سے دائت حاصل کروں لیکن رب نے بھی قانون بنایا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ بندے پر ہی وہی فرماتا ہے فرشتوں اور جنوں کو اللہ نے اس منصب کے لئے منتخب نہیں فرمایا قوم نو نے کہا کہ آپ نے ہم سے بہت بحث کی معاذ اللہ پس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈھرا رہے ہیں وہ لے آئیے تو نو علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب بھی آئی جائے گا آیت نمبر 37 سے 47 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نو علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں حضرت نو کی خواہش تھی کہ اللہ انہیں بھی معاف کر دے فرما یہ ظالم ہے تو میرے نبی ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں وہ ضرور گرک ہو جائیں گے پھر وہ کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مزاق اڑاتے ہیں یہ آپ کیا کرنے ہیں آج بھی وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ اللہ ما شاء اللہ دینداروں کا مزاق اڑاتے نہیں اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے مزاق یہ کن کا طریقہ ہے یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت نو کی قوم جو کافرتی ان کا طریقہ ہے اہل ایمان کا مزاق اڑانا تو وہ مزاق اڑانے لگے نو علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارا مزاق اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا اللہ تعالی نے فرمایا جب ہمارا حکمِ عذابہ پہنچا اور تندور ابلنے لگا تندور سے آگ نکلا کرتی ہے پانی نہیں نکلا کرتا پر نو علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پانی تندور سے نکلا تندور سے اللہ نے پانی نکالا جہاں سے پانی نکلا نہیں کرتا تندور ابلنے لگا اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے فرمایا تو ہم نے نو علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی سوار کرنے اور ہر چیز کے جھوڑے یعنی نار اور مادہ کو سوار کرنے اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کام تھی حضرت ہے نو علیہ السلام دعائیں پڑھتے ہوئے سوار ہو گئے پھر کیا ہوا کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی کہ نو علیہ السلام الگ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمانے لگے آپ بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے اور کافروں کے ساتھ نہ رہو اس نے یعنی نو علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ابھی کوئی پہاڑ آئے گا تو میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اگر کسی نیک آدمی کا بیٹا کبھی غلط نکل آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تربیہ ٹھیک نہیں کی ہاں یہ اطراز چھوڑ دیں اس لیے کہ نو علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا اور جب سلاب نظر آیا تو اس سے کہا کہ آجا سوار ہو جا تو کہنے لگا میں نہیں بیٹھوں گا میں تو کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا نو علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے پھر ان دونوں کے درمیان موج ہائل ہو گئی ایسے ایک موج اٹھی اور حضرت نو کا بیٹا ڈوب گیا اور جب حضرت نو کا بیٹا ڈوبا اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لیں اے آسمان تھم جا پانی خوش ہو گیا اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی نو علیہ السلام نے اللہ سے اتجا کی کہ آپ میرے پروردگار میں بیٹا اور میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تم میرے اہل کو بچا لے گا اللہ نے فرمایا نو وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں اہل میں سے وہ ہوگا جو آپ کے طریقے پر جلے گا جو طریقے پر نہ چلے وہ نسل میں سے ہے ہی نہیں مختم ہوگئی بات اللہ اکبر اس کے امار ٹھیک نہیں جس بات کی حقیقت کا آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں تو نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی دعا کی پھر تو فاند نو تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے اجتہادی خطا میں نے ایک لفظ بولا ہے یہ اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ بعض وقت انبیاء سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو تعلیم امت کے لئے ضروری ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کرنی ہے طریقے سمجھ میں یعنی ان سے اجتہادی خطا ہو گئی کہنے میں کرنے میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو بظاہر اللہ تعالیٰ کی رضا والی تو فوراں معافی مانگ لیتے تھے لیکن اب امت ہی اٹھ کے کہے کہ نبی گناہگار ہے ماذا اللہ حضرتِ آدم نے دعا مانگی چینا ربنا ظلمنا انفوسنا اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا انہوں نے کہا تھا تو اگر کوئی بندہ حضرتِ آدم کو ظالم کہے گا تو کافر ہو جائے گا تو اگر وہ کہے کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں ایک بندہ آڑ جاتا ہے کہتے ہیں وہ خود کہہ رہے ربنا ظلمنا تو خدا کے بندے وہ اللہ کے نبی ہیں وہ رب سے کہہ رہے ہیں وہ آجزی کے طور پر کہہ رہے ہیں کچھ لوگ آڑ جاتے ہیں کہتے ہیں خود حضور نے کہا ہے جی آنا ماشرمیسلکم میں تمہاری طرح کا بشر ہوں خود نبی پانگنے کہا ہے عجیب بیوکوب بندے ہو نبی کریم تو کہہ سکتے ہیں پر امتی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا اس نے تو کہنا ہے وہ حبیب اللہ ہے اس نے تو کہنا ہے وہ قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں امتی نہیں تو کہنا ہے وہ سارے نبیوں کے زردار ہیں وہ امام الانبیاء ہیں امتی وہ لفظ ادا کرے گا جو اس کے بندے ہیں اب کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے دیکھیں نا ایک بہت بڑا عالم تقریر کرتے ہوئے کہہ جی میں تو انپادہ آدمی ہوں تو اس کا شاگرد کہہ کہ استاجی قسم اٹھائیں کہا آپ نے تقریر میں کہا نہیں میں انپاد ہوں آپ تو انپاد ہے تو یہ بات عدب ہے کہ بید بھی ہے چلیں اس سے آگے چلتے ہیں یہ بھی درہ مشکل سے سمجھ میں آئے گی ایک اور بات جو جلدی سمجھ میں آ جائے گی امم نے جب اعلان کرتا ہے تقریر کرتا ہے الیکشن لڑتا ہے تو کہتا نہیں میں قوم کا خادم ہوں کہتے ہیں نا کہ میں قوم کا خادم سے آپ کیا کچھ کراتے ہو سارے کام کراتے ہیں نا باتا یہ بھی کہہ لیتا ہے کہ جاڑو دے دے گلی میں کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہیں تو اس نے بھی تسبیقر میں کہا میں خادم ہوں کہو اس سے کہ جاڑو دے گلی میں آگے پھر پتہ کیا حال ہوگا جاڑو تو نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کچھ ہے آ جائے تو اس لیے آپ کوئی بندہ کہا جی انہوں نے خود کا ہے تو ایک کچھ پوری جماعت لوگوں کی جو بات کو سمجھتی نہیں کہتے ہیں خود کا ہے میں بچان ہوں انہیں خود کا ہے میں غیب نہیں جانتا انہوں نے خود کا ہے میرے پاس خزانہ کوئی نہیں انہوں نے خود کا ہے میرے پاس کوئی شہر نہیں اس لیے آپ سمجھیں کسی کے لفظوں پر اگر آپ گرہ لگا کے بیٹھیں گے تو پھر اس سے بید بھی ہوگی تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اجتہادی خطا کی معافی مانگی اب حضرت نوح کو کوئی خطاکار کہے گا تو بہت بڑا مجرم بن جائے گا اس لیے کہ وہ اللہ کے نبیوں آیت نمبر پچاس میں قومِ آدھ کا ذکر ہے اور ان کی طرف دعوتِ توحید دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرتِ حود علیہ السلام کو بھیجا حود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی چیز کا عجر طلب نہیں کروں گا میرا عجر میرے اللہ کے بارگاہ میں ہے پس تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اللہ تعالیٰ تم پر موسلہ دار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا قومِ آدھ نے دعوتِ حق کو رد کیا اور ایمان نہ لائے بلکہ حود علیہ السلام پر تنز کیا وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو معبودوں نے ہمارے بتوں نے محاذ اللہ آپ کو پاگل بنا دیا ہے آپ کو مجنون بنا دیا ہے الٹا اغرطِ حود کو کہنے لگے اس لئے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں حود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں اور میں اللہ پر توقل کرتا ہوں اور میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے آیت نمبر اٹھ آمن میں اللہ تعالی نے فرمایا جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا کی قومِ آدھ نے اللہ کی نشانیاں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا اور آخرت میں لانت کے حق دار ہوئے آیت نمبر اکسٹھ میں پھر سے حضرتِ سالے علیہ السلام اور ان کی قومِ سمود کے حالات کو بیان کیا گیا ہے حضرتِ سالے نے کہا ہے میری قوم اللہ وحدہ اللہ شریح کی عبادت کرو اس سے بخشش طلب کرو اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اس پر آباد کیا ہے جواب دیا ہے سالے ہمارے عباو عجداد کے معبودوں کی عبادت کو روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھی اور اب آپ ہمیں روکنے لگ گئے ہیں باپ دادا کے دین سے لیکن اب ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک ہیں سالے علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اٹھنی ہے اور یہ تمہارے لئے نشانی ہے اسے چلنے کے لئے آزاد چھوڑ دو اور اسے تکلیف نہ دینا اللہ اکبر ورنہ تمہیں آزاب پہنچے گا انہوں نے اٹھنی کی کونچے کاٹ ڈالی سالے علیہ السلام نے کہا تم صرف تین دن اپنے گھروں میں مزے اٹھا لو تین دن پھر اللہ کا یقینی آزاب آئے گا پھر ایک چنگار نے ان کو آد بوچا وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بال اوندے پڑے رہ گئے صرف سالے علیہ السلام ان کے ساتھ اہل ایمان اس آزاب سے بچے یہ تین قوموں کا ذکر ہو گیا نوہ علیہ السلام کی قوم کا بھی حود علیہ السلام کی قوم کا بھی اور حضرت سالے علیہ السلام آگے اللہ تعالیٰ نے آئیت نمبر 69 میں اس بات کا بیان فرمایا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے انسانی شکل میں انہوں نے آج نبی مہمانوں کے لیے بچڑے کا بھونا ہوا گوشت تیار کرایا آپ یقین کریں کچھ باتیں لوگ ایسی بیان کرتے ہیں کہ جن کو نہ سن کے بندے کا دل کرتے ہیں کس بندے کو بتائیں کہ یار یہاں تو دنگ سارا پاڑ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں ایک پیسہ کے پاس گیا تھا تو بڑی مرگن گزائیں تھی انہوں نے میری بڑی خدمت کی پر مجھے نہیں اچھا لگا آپ پیروں کو چاہیے سادھی روٹی رکھیں میں کہے تھوں پیرہ واسے لسٹ بنا آخوا انہوں نے کس طرح نہ انہوں نے جائید ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے اگر آپ سادہ کھانا کھلا دیں تب بھی اتراز ہے اچھا کھلا دیں کہاں جی رولہ ہے کوئی پیر چوکھے مالدار دونہ طرف سے مسئلہ تو کہنے لگا جنہی پیروں کا کیا کام ہے وہ کڑا نیا اور وہ سارے تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح کریں گھر جا کے تو بارویں سپارے کی تلاوت کریں حضرت ابراہیم نے اپنے میمانوں کے لیے بھونا ہوا کھانا تیار فرمایا تھا تو آپ کیا کہیں گے کہ حضرت ابراہیم درویش نہیں تھے تو جی بات ہے بھئی آپ ہر بات میں ہڑ جاتے ہیں دین ہم نے وہ لینا ہے جو اللہ کا قرآن ہمیں دیتا ہے اور رسول اللہ کی حدیث ہمیں دیتی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ میمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو ان کو ڈر محسوس ہوا حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں قوم لوقت علیہ السلام کے آزاب کے لیے بیجا گیا ہے حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی اس پر وہ مسکرائیں تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے انہیں حضرت عساق علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بشارت اتا عساق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہاں اللہ اگر چاہے تو سات سات نسلوں میں نبوت رکھ دیتا ہے اگر اس کی منشاہ ہوگی تو حضرت یعقوب کی بشارت دی انہوں نے حیرت سے کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی تو بوڑے ہیں اس عمر میں ولاد کیسے ہوگی تو فرشتوں نے جواب دیا اے ابراہیم کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تاجب ہے اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور پھر وہ قوم لود کے بارے میں گفتگو کرنے لگے ابراہیم بہت بردبار اللہ سے آہوزاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمائے اے ابراہیم اس گزارشتے آپ گریزہ رہیں اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان پر نا ٹلنے والا عذاب نازل ہو کے رہے گا وہ کیا گناہ کرتے تھے لود علیہ السلام کی قوم میں نے بتایا تھا مرد مردوں سے بدفیل ہی کرتے تو حضرت ابراہیم نے بھی عرض کی بار بار گزارش کی بحث کی کہ اللہ مربانی فرما ان کا عذاب آپ دیکھیں نبیوں کے حوصلے کتنے بڑے ہیں قومیں تنگ کرتی ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کرتی ہیں اور پیغمبر پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ مربانی فرما اے اللہ ان سے عذاب آیت نمبر ستتر میں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی بدعامالیوں اور لوت علیہ السلام کے اپنی قوم کو بدعامالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد قوم کے بدعامال لوگوں کے دوڑ کر آنے اور حضرت لوت کو ان کے سمجھانے اور ان کے انکار پر مزترب ہونے کا ذکر ہے جس پر فرشتوں نے حضرت لوت کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور قوم میں لوت کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے لگاتار پتھر آئے آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شویب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا ہے وہ ناف طول میں کمی کرتے تھے دوسروں کو چیزیں کم طول کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فساد فی الارض سے باز آؤ اور اپنے سے پہلے سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو جب حضرت شویب کی نصیرتوں کا ان پر اثر نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے حلا کر دیا آیت نمبر 94 میں میں فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شویب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ایک زبردست چنگار نے پکڑ لیا تو صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے مو پڑے تھے گویا وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے نو موجزات کا ذکر ہے پھر فیرون اور اس کے پیروکاروں کے باطل روش کے باعث ان کی حلاکت کا بھی ذکر فرمایا اور دنیا اور آخرت میں انہیں ملعون یعنی لانتی قرار دیا جن بستیوں کا اللہ دلہ نے حلاک کیا ان میں سے بعض کے آثار موجود ہیں اور بعض کے آثار تک مادوم ہو چکے ان میں سے ہر بستی والے اپنے ظلم کے باعث ہی حلاک ہوئے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں آیت نمبر ایک سو چھے سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں بیان کی دو قسمیں فرمایا ایک ہے سعادت مند لوگ اور دوسرے ہیں بدبخت فرمایا بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نا ختم ہونے والی عطائیں آیت نمبر ایک سو داس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اسی طرح قوم موسیٰ نے تورات کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا اور اللہ نے ان کے عمال کا پورا پورا بدلہ ہی نے دیا آیت نمبر ایک سو بارہ سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جو رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزق کیا آگیا ہم لوگ نہ شکوہ کرتے ہیں کسی حکومت کو بنے ہوئے چھ مہینے گزرتے ہیں تو شکوہ شروع ہو جاتا ہے حالانکہ وہ خود تو انہیں نہ بنتے ہیں ان کو کوئی بنانے والا ہے تو ظالم کا جو مددگار ہوتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے اس لیے احتیاط کریں اور یہ صرف سیاستانوں کی بات نہیں دنیا کے ہر معاملے میں آپ گوھر کریں کہ آپ کسی ظالم کے مددگار تو نہیں اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے آیت نمبر ایک سو چودہ میں دن کے دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالی نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑنی چاہیے اور یہ بھی بتایا ہے کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے آیت نمبر ایک سو بیس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان میں مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ ان سارے باتوں سے عبرت پکڑ لو بچا صرف وہی جو اللہ کے نبیوں کے طریقے پر چلا اور نبیوں کے ساتھ رہا باقی بات سکیں نہیں اللہ تعالی کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں آیت نمبر ایک سو تیس میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں اور ہر کام اسی کی طرف لٹایا جاتا ہے آپ اسی کی عبادت کیجئے اسی پر توقل کیجئے اور آپ کا رب لوگوں کے آمال سے غافل نہیں ہے اسی پارے میں نے آگے سورج یوسف شروع ہو رہی ہے اس کو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یہ بڑا پیارا قصہ ہے اکسد القصص کا قصوں میں سونا قصہ تو یہ کچھ بار میں پارے میں اور کچھ تیرے میں پارے میں ہے میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ ایک ہی دن پوری بیان کی گئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سکرائب نہیں کیا تو فوراں سبکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید ویڈیو آنے والی وقت پر بلتی رہیں اللہ حافظ